بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کو سورج سے زمانے کو زیا دیتا ہے دل کو سورج سے زمانے کو زیا دیتا ہے رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل بھر میں غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل بھر میں اور قافل موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے جب آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے جب آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے گر محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر گر محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے سامینِ ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو بلغل علا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمیع و خصالی ہی صلو علیہ وآلہ آپ تمامی احباب جس تڑپ اور جذبے کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھونے آئے ہیں اسی تڑپ اور جوش کے ساتھ حضور پرنور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ اللہ تبارک وطالہ علیہ وآلہ وسلم پرگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی اداس سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق انوکھی اداس سے آتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود تو یاد رکھو جواب درِ مصطفیٰ سے آتا ہے ایک بار تمام حضرات مل کر باوازِ بلند درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا نور اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور درود لا محدود محبوبِ ربے کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ بتایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفلِ پاک عصالِ سواب محفلِ پاک محفلِ پاک مرہوم حاجی خوشی محمد صاحب اور کاشف بھائی کے والدِ گرامی محمد اقبال مرہوم صاحب کے عصالِ سواب کے لیے منقد کی جا رہی ہے میں دعا گو ہوں محترم جناب حاجی عبدالجبار صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب فوجی عبدالستار صاحب اور کاشف بھائی اور ان کے تمام رشتے دار اور جس جس نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا کہ اللہ تبارک وطالہ ان کی جان مال عزت و عبرو میں اضافہ فرمائے ان کی عمرِ دراز فرمائے ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے اور جن کے عصالِ سواب کے لیے یہ محفل منقد کی جا رہی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور رہتیں عطا فرمائے عصالِ سواب ایک ایسی خاص عبادت ہے جو کہ مرہوم کے لیے ان کے لوحیکین انعقاد کرتے ہیں صرف سواب مرہومین کو نہیں ملتا صرف سواب مرہومین کو نہیں ملتا بلکہ زندگیاں اپنی بھی سور جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ بدبخت کب مرے گا اس کے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا اس کی بے نماز چھوڑنے نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا اس کے جھوٹ نے مکرو فریب نے میرا انگ انگ تباہ کر دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گیا اس کے سجدوں سے میں آباد تھی اس کے ذکر و تلاوت سے میرا کلیجہ تھنڈا ہوتا تھا اور اس کے نیک اخلاق اور اچھی عادات کی وجہ سے میرے انگ انگ میں نور بھرا جاتا تھا یا اللہ یہ کیوں مر گیا تو میرے بھائیو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں اپنا نام لکھوائیں کہ جن کے مرنے پر زمین روئے ایسا چلن چلو کہ کریں لوگ عرضو ایسا چلن چلو کہ کریں لوگ عرضو ایسا رہا کرو کہ زمانہ مثال دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا امتی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے تو کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دنیا اور نظام دنیا بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتے حیرت سے پوچھنے لگے کہ یا باری طالع آج ہم نے وہ کلام سنا جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنا یہ کون سا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا خاص کلام ہے جو میں اپنے محبوب پر نازل فرماؤں گا اور اپنے محبوب کی امت پر نازل کروں گا تو اس وقت فرشتوں نے چار خوشخبریاں دیں فرشتے کہنے لگے یا اللہ کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گی کتنے مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گی کتنے مبارک ہوں گے وہ دل جو اسے یاد کریں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ دماغ جو اس کو تصور میں لائیں گے اور کتنی مبارک ہوگی وہ امت کہ جس پر یہ کلام نازل کیا جائے گا میرے بھائیو ہم ہیں وہ امت کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص کلام نازل فرمایا لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اسے پسے پردہ ڈال کر دنیا کی محرومیاں اکٹھی کر لیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالتین وَالزَيْتُونَ وَطُورِسِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ چار قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ مجھے زیتون کی قسم انجیر کی قسم چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ میں نے انسان کو احسن تخلیق میں بنایا ہے پھر کیا ہوا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پستیوں کے گڑھوں میں گرتا چلا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ صرف ایمان لانا نہیں عَمِلُ الصَّالِحَاتِ کہ عمل بھی نیک کرنے ہیں صرف زبانی کلامی مسلمانی نہیں صرف زبان سے مسلمان کے علوانہ ضروری نہیں عملی طور پر بھی مسلمان پھر ان کے لئے کیا ہے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے عجر ہے تو میرے بھائیو آج ہم جن پستیوں میں جن گناہوں میں مفتلا ہیں وہ کس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات کو چھوڑ دیا اور ہم پستیوں کے گڑھوں میں چلے گئے آج جو ہمارے حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے اب میں دعوت دیتا ہوں محمد صفدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ناتے کلام پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں محمد صفدر صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ ترہو دفاق پڑھیں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یا حبیب اللہ حضور آپ کے درکا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے ٹکڑوں ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفی پر بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفی پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے فلک ہے کی روشن ذرائع تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرائع تو سمجھو فلک ہے کی روشن ذرائع تو سوچو زمانہ زمانہ روشن ذرائع تو سمجھو یہاں پر بیاء کا قدم آپ کا ہے قدم آپ کا ہے یہاں پر بیاء کا قدم آپ کا ہے وہاں پر بیاء کا قدم آپ کا ہے یہاں یہاں کب سے احمد میری جو استجو ہے یہی تو صدا سے میری عرضو ہے میری روح نکل لے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے سہرہ کو مسکرہ کے مدینہ بنا دیا پتھر کو یو تراشا کے نگینہ بنا دیا سہرہ کو مسکرہ کے مدینہ بنا دیا دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اب میں اگلے ناطفان سے ملتمس ہوں جناب محمد گوٹا صاحب جو کہ چک نمبر 320 سے تشریف لائے ہیں کہ وہ آئیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ آئیں بہن صلی اللہ آئی جو سوہاں جی دو آہے ہیں صلی اللہ پوچھا دیں صلی اللہ علیہ آہ 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 وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دنیا ویچ بندیا رکھ تو ایسا بین کھلون لوگ کی تینوں ویہ کے حسن تور جاویں تے پھر رون صرف دو شیر بول کے میں اجازت چاویں گا رے رے توانگو تیری زندگیے رے رے توانگو تیری زندگیے نئی کو تھا کاند زمین تے کڑی رینی ٹونڈ دا پھر نائے منا تے مانی آنو تیرے پلے نیان دی تڑی رینی ایک دن جوانی دی شاکھ نے ٹوٹ جانا گڑی جگتے صدا نہیں چڑی رینی سو دوانیاں دالاج حکیم کر لے کسور مندہ جان حکیم دیوی نیویں اڑی رینی سو دوانیاں دالاج حکیم کر لے کسور مندہ جان سو دالاج حکیم دیوی نیویں اڑی رینی تے کاف کا کھان دیاں کلیاں رین کھڑیاں کاف کا کھان دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے گاچ حویلیاں ٹین دیاں نی دنیاں اکڑے ساکڑے لنگ جان دے گلا یاد سجناں دیاں رین دیاں نی تے جدو موتن مانینے آن پھیرا پایا میندیاں ہاتھاں تے لگیاں رین دیاں نی محمد بوٹے آما پہ یاد آن دے محمد بوٹے آما پہ یاد آن دے تے جدو سیر موسیب تاں پہ دیاں نی محمد بوٹے آما پہ یاد آن دے تے تے جدو سیر موسیب تاں پہ دیاں نی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کا تعلق چاک نمبر تین سو بیس سے ہے لبِ سادق سے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں میری آنکھ کی پتلی میں یہ نظرہ نظارہ تحریر ہو جائے آقا میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام مجید کے لئے جناب قاری محمد آمر سلطانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں جناب محمد آمر سلطانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ ربکا رب العزتی عمّا اللہ یصفون والسلام على المرسلين سبحانہ ربکا رب العزتی عمّا اللہ یصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والسماع رفعها ووضع المیزان والسماع رفعها ووضع المیزان ماشاءاللہ جزاکاللہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح الامین سورہ واللہ پڑھ کے روح الامین سورہ واللہ پھر صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اگلی نات کے لئے میں دعوت دیتا ہوں امام مسجد حاضر جناب مولانا عارف سلطانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ناتی مبارک پیش کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں جناب مولانا محمد عارف سلطانی صاحب سنے 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم محترم دوستو اللہ کریم جللہ شان و حودہ کروڑہ احسان ہے کہ رب العالمین نے کرم و فضل فرمایا اور انہا برادران نتفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صحبی لولا صحبی میران صلی اللہ علیہ وسلم دے محفل پاک دا اے نکاد کی دا دعا ہے کہ پاک نبی دے جوڑے اندہ صدقہ انہا دے والدین دے اللہ بخشش و مقفل فرمائے اور جو انہا برادران دے حق دار دنیا تو وصال فرما گئے اللہ انہا دے آخر دی مندل آسان فرمائے اور توڑا اور میرا سب دوستان دا اپنی بارگہ اندر پاک نبی دی اس مبارک محفل دے اندر بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے بس چاندہ اشار میں اپنے مرشد پاک دے ہیں باقی حاضری انشاءاللہ دو صحباب آئے ہیں سب دی لگے گی دروشی پانے 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 یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اولہ حمد اولہ حمد سنائے الہی تے جو مال کے ہر ہر دا اس دنا میں جتارن وائلہ تے کسے میدان نہیں ہرے دا تے صدا نہ باگے اے بھل بھل بھلے تے صدا نہ باگے بہرا سدنا ماں پے حسن جبانی تے صدا نہ مفل یارا تے تُرگ یار محبتان والے تے لگے نال حسن دل نے لگ دا یار محمد تے جائے گیڑ پان سے جی مجندے کی جانڑیں سار مو یاد جی مجندے کی جانڑیں یار سار مو یادیں تے جو مردان سو یہ جانے تے کپران دے ضرور نو یاد انہوں پانے تے یو تھے کم لڑے گردہ ایک وہ چھوڑا یارو ایک وہ چھوڑا ماں پیو بھائیاں تے تجھا یا سابے کبردہ ہو تے میں گربالے تے نا دھی میرا کامل باہو تے جڑا رب یہ گے سر دردہ ہو جی مجھے کرے دین علم وچ ہوندہ تے سرنے سے کیوں چڑھ دے ہوئے اٹھانا ہزارے جو یا علمہ آئے تے اگے حسین دے مردے ہو جے کچھ ملحظہ ہو سنے مصطفیٰ نہ کرے دے تا خیمِ تنبو کیوں سر دے ہو پر صادق دی تے نا دا میرا کامل باہو جڑا رب یہ گے سر دردہ دردہ ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ نامِ محمد سے خوشبوے وفاتی ہے نامِ محمد سے خوشبوے وفاتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے نامِ محمد سے خوشبوے وفاتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں سنا ہے وہاں پر جنت کی ہوا آتی ہے اب میں اگلی نات کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ ارسلان صاحب کو کہ وہ آئیں اور گلہِ عقیدت پیش کریں جناب حافظ محمد ارسلان صاحب اللہ اکبر ملکے فڑیے یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا وَقَدْ نُومَتِ نَظَرَ رَخْ دِوَيَا میں اپنا کلام پیش کرنا ہوں اللہ رب العزت تمامہ احباب دی حاضر ابن بارگاہ دن قبول و منظر فرمائے اگر سمن جاوے تھے انشاءاللہ سبحان اللہ دیگا ہوں گون جڑی ہے اُدھر بلاندکار دینا اج زمانی تیل لہ دیارا گیا 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 بے کرارا نبی اج کرا را گیا اج زمانی تیل لہ دیارا 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 گیا اور نعمت کے لئے رب نے اپنا یار اللہ دا محبوب سانویڈا عطا فرمایا مومنوں میں تو اڈو تیسان کیتا ہے اپنا محبوب تو انویڈا کیتا ہے کوئی بندہ اپنا محبوب کسی نو نہیں دیندہ غور کرنا کوئی اپنا سجنے کہہ کو دیندہ نہیں اتنے احسان کو ہی کرندہ نہیں اتنے احسان کو ہی کرندہ نہیں کتنا مالک نسا ڈیتے پیارا گیا کتنا مالک نسا ڈیتے پیارا گیا بے قرارانوی اج قرارا گیا اج زمان تیل لہ دیارا گیا جدو موسمی خیزہ ہوں دینہ سارے پتے جڑے ہیں انہیں چڑھ جاندے ہیں انہیں اس نے شاعر نے سامنے رکھ کے ایک بڑا خوبصورت شیر لکھی آئے کہ باغ سارے دے پھل کرمان دے رہے پتے تابش ادا سوکے ڈان دے رہے پتے تابش ادا سوکے ڈان دے رہے اور آپے آئے تیمہ سن بہارا گیا آئے آپے آئے تیمہ سن بہارا گیا بے قرارا نوی اج قرارا گیا اج زمان تیل لہ دیارا گیا جزاک اللہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اپنا محبوب سنو دے کے جتلایا ہے کہ میں تو انو اپنا محبوب دیتا ہے حضرت آدم چشتی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے بجلی ڈردیاں لشک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے جے او سونا جاوے سہر چمندی سارا گلشن سیز نہ پاوے او سونا پاوے وچ ہتھ پھولان دے ہتھ پھولان تو ود جاوے سفتہ پاک رسول دیاں او کون بیان سناوے کیڑا اتھے گن گن دسے اتھے گنتی بھی مک جاوے علم خدا نے انہ دیتا جڑا اکلا وچنا آوے علم خدا نے انہ دیتا جڑا اکلا وچنا آوے اکل خدا نے انہ دیتا جڑا علمہ وچنا آوے آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے اب میں دعوت دیتا ہوں آپ کے خصوصی مہمان جو کہ میر پور ازاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں میر پور ازاد کشمیر کی یہ خوبصورت آواز بلبل مدینہ جناب محمد عرفان نقشبندی صاحب ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی پیاری آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ناد پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں جناب محمد عرفان نقشبندی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ عیدر تمامی احباب کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عبدالجبار صاحب اور حاجی عفار صاحب اور کاشو بھائی اور دگر بردران نے جن حضرات کے عصال سواب کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفل مناد مصطفی منقت کی دعا اللہ تبارک وطعال اس محفل قصد کے ان مرحوم ان کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے ان کو جنت فردوس میں عالی وعرف مقام اطاف فرمائے حضور فرماتے ہیں جو مجھ بار ایک مطبع درود پاک بیجتا ہے اللہ اس پر دس مطبع احمد فرماتا ہے دس گناہ می کیجئے یہیں وہ گڑیاں ہیں جو کل بروز محشر ہمارے کام آئیں گی مل کر حضور کی بارکہ میں درود پاک کا نظر آنا پیش کیجئے تشریف لائے حضرت اعلام مولانا محمد شبیر ساکی صاحب زیدہ شرف ہو آپ کو مفل پاک پہ کیام احمد پہ خوش مزید کہتے ہیں اس لئے کوئی لاب خموش نہ بیٹھے مل کے پڑی صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ سلام حبیب حبیب اللہ کوئی سرگی دا تارائے سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سانو تیرا سہارا رسول اللہ سانو تیرا سہارا او دم نظر نا آوے گلیاں سکو سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا آوے غلام فریدار اتھ کی وسنا جت حیار نظر نا آوے نا آوے صلی اللہ صلی اللہ علیم صلی اللہ علیم صلی اللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد واللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل وصحبه وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد جتے میرے حضور دا دیرہ ہے ہو تیرے دا صدا صویرہ ہے جتے میرے حضور دا دیرہ ہے ہو تیرے دا صدا صویرہ ہے ویچھ کبر دے آنکھا آنکھڑ گے ویچھ کبر دے آنکھا آنکھڑ گے ویچھ کبر دے آنکھا آنکھڑ گے نو چھٹ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد جس وقت تخدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی جس وقت تخدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہ نا سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد دن جب حسن تون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ارے کوئی فیدانگ بین دیکھیں ارے کوئی فیدانگ بین دیکھیں تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ صلی على سیدنا ومولانا محمد بابا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں تو سارے مل کے پڑھئے کیونکہ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی زبانیں بھی پاک ہوں گے یہیں وہ گھڑیاں ہیں جو کل بروز محشر ہمارے کام مانگیں اس لئے کوئی لب خموش نہ بیٹھے مل کے پڑھئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجس کمترہ دے و دے ری ہے کیوں دل نے اداس گنے ری ہے کیوں دل نے اداس گنے ری لو لو وچ شوک چنگے ری آج نے نالایا کیوں جڑیا جی سبحانل لا سبحان اللہ او مکچند بدر شانی ماتے چمک دلات نورانی 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 سچ آقا تیرا بردی میں شانہ کا سچ آقا تیرا بردی میں شانہ کا جس شان تو شانہ ماتے چمک دلات نورانی کا سچ آقا تیرا بردی میں شانہ تے پائی پیادیاں باہ پیو سرے دے تاج محمد ماما ٹھنڈی آجاوہ پیو سرے دے تاج محمد ماما ٹھنڈی آجاوہ 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 اٹھنڈی آجاوہ ماما ٹھنڈی آجاوہ ماما ٹھنڈی آجاوہ جن نباج ایک پل نہ سجے دے وہ شکل آیا دے نریہ جن نباج ایک پل نہ سجے دے وہ شکل آیا دے نریہ زوریاں سا فرمانے داتے شبرات آیا تے لوگ کرانوں آئے وہ نہیں آئے پھر محمد جڑی آپ ہاتھی دفنا آئے پڑو لا الہا اللہ اللہ پڑو لا الہا اللہ اللہ پڑو لا الہا اللہ اللہ یا محمد سرور سلی آلہ یا محمد سرور سلی آلہ اللہ لے ویخ شاما پہ گئیا تو ٹر گیا یا دا رہ گئیا لے ویخ شاما پہ گئیا تو ٹر گیا یا دا رہ گئیا دا رہ گیا ڈاڑ تک دیرا لے گئیا پڑو لا الہا اللہ اللہ پڑو لا الہا اللہ اللہ سرور سرور کبران سجڑ جنا دیں یا رو موتن مارے اوہ تک تک رو دیں کبران سجڑ جنا دیں یرم اتنے مارے وہ تک تک رو دے کبرا ایسے کل میں دیرا زنیارے نے ایسے دوبے بیڑے تارے نے ایسے کل میں دیرا زنیارے نے ایسے دوبے بیڑے تارے نے سانو تس یا نبی جی پیارے نے پڑھو لا الہ اللہ پڑھو لا الہ ایسے دوبے بیڑے ایسے دوبے بیڑے ایسے دوبے بیڑے وہ جن جاندہ جے ملا شانہ مرنہ نبیر کسے دے وہ جن جاندہ جے ملا جناب ترجمانِ مسلق اہل سنت شہنشاہِ خطابت حضرت علامہ مولانا قاری شبیر حسین ساقی صاحب مدد اللہ العالی سے کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منبر فرمائے مرنہ مرنہ الحمدلللہ الہ الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام علا والسلات والسلام علی من کانا نبیم و آدم بین المائی والتین خاتم الانبیائی والمرسلین شفیع المتنبین آنیش الغریبین رحمت للعالمین راغت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصواغ المقربین محب الفقرائی والغربان قائد الغر المحجلین اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تیم الفائزون صدق اللہ مولان اللذین وصادق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ غو ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ دروشی پڑھ لو سارے حضرات بحاظِ پلند مل کے کوئی زبان خموش نہ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محبوب رب العالمین السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین اللہ حرم بے زلجلال دی ہر قسم دی حمد اور صنات و بعد اس سے پیارے مابور نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نظرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی حاجدی اس مقدس اور بابرکت محفل پاک میری تواری حاضری اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے گرامی کا حضرات اے عظیم محفل پاک جو کہ نقاد پذیر ہے محترم مقام حاجی عبدالجبار صاحب وہنا نے اپنے والدین اور بھائی دیسال سوا واسطے اس پاک بزم سجائے جس دی سر پرستی محترم حاجی عبدالرزاق صاحب فوجی عبدالسطار صاحب اے فرمارن علماء کرام علامہ کاری محمد عارف مصطفی صاحب اوی تشریف فرمانے کاری محمد عرفان صاحب اور علماء کرام ماشاءاللہ سنہ خان تشریف فرمانے میمان سنہ خان میرے تو قبل بڑے اچھے انداز نال حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگیا جا حاضری لگوار سن اور بھائی محمد کاشف صاحب نے میں نے حکم فرمایا تعمیل اچھ حاضر خدمت پچھل سال بھی حاضری دا محقہ نصیب ہویا استفع بھی سعادت ہے اللہ دے گھار مسجد اچھ بینا آنا اللہ تعالی بینا ساڑا قبول فرمائے نوجوان قریب قریب آجاو شیانے بندے اپنی جگہ بیٹھے رو پائی منیر ہو رہے ہیں انہوں کر لو اس طرح تنگ کر جیسے بچے بیٹھ رہے ہیں پچھے کر لو پکھے دے کور ادھن کر لو جیسے بچے بیٹھ رہے ہیں تاکہ انہوں تنگ کر دی ہیں پھر بندے میرے بار نہیں بار نہیں ادھن اس حیر یہ جڑا اینگل اے خراب کر دینے وہ بڑا آگے تک جاندہ ہے یہ تا ہو جائے کہ موی دا میرے بار نہیں تھوڑا تھوڑا درہ ہو جو نیڑے نیڑے وہنے ذرا لیٹ شیٹتے ہو گئی اگل کی آجو ماشاءاللہ آج بابا جی محمد بٹا صاحب آجو ماشاءاللہ محمد ارشاد صاحب او جا مراتو محفل شروع نواز دیائے اللہ سارے ہیں دانا اپنی بار گیا چا قبول اور مرضور فا ایک واری محبت نالکہلو سبحاناللہ بگرہ لگے ہی لنگی ہے تی سمجھ دیو تی سی بھی نیڑے ہی لنگی ہے تی لینا بولو درہو جی آنکھو سبحاناللہ پیار نالکہلو سبحاناللہ احسال سواف دی محفل بھی ہے مرہومین بی رون احسال سواف آستے بھی اس پاک بزم سجایا کے ہے یقینا فیدہ مرنے آڑیاں نو کبران چوندہ یہ شاید عقیدہ اور ایمان ہے جو تو کلام پڑھ کے بکشیا جاندہ ہے دعا اللہ دی بار گیچ کیتی جاندی ہے تو اس دا فیدہ ہوندہ ہے تو اس چیز دا فیدہ یقیناً ہوندہ ہے عجر اور سواف ملدہ ہے مرہومین نو اس دا سواف ملدہ ہے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان دیں ہمیں کچھ لوگ مرنگے جدو اس جہان تو جانگے بڑے گناہ ہونگے نامہ یا مالج لیکن جدو اٹھنگے انہ دے کندے گناہ وہاں دے بوجھ تو خالی ہونگے وجہ کی ہے پچھلے انہ لی خیرات اور کلام پڑ پڑ بخشنے دی برکتنا گناہ تھوڑے رہ جانگے تو حضور دے ذکر دی محفل اس دی براقات ملدیاں تھوڑی جی بیس کم کرو تے آواز کھول دیو بیس تھوڑی جی کم کر تھوڑی جی آواز کھولو مقاشفت القلوب حجات الاسلام حضرت امام غزالی اس رواحیت لکھے ہے مولانا ذکریہ دیوبندی فضائل درہود چشنو بیان کیتا ہے بہرہ کتاب ہیں جو یہ گال مجود ہے کہ حضرت امام حسن بصری فرماندے نے ایک قبرستان دے اندر ستر ہزار افراد گناہگار جناتے عذاب ہو رہے ہیں ستر ہزار افراد عذابِ الٰہی دے اندر مبتلا سن یہ تے سیٹنگ ٹھیک ہے تھوڑی جو آواز کھول گئے فرماندے نے کلہ دا لے ایک بندہ قبرستان دے قریب جو گزرے اتشیق ماشاء اللہ قبرستان دے قریب جو گزرے اس نے ایک مرتبہ اکرواتی چاندہ ہے صورت اخلاص پڑھی مالا ذکریہ لکھیا ہے ایک واری دروشری پڑھیا ہے اہلِ قبرستان اس دا سواب بکشیا اللہ دی رحمت دا دریا جوشی چایا اللہ نے ستر ہزار دی بکشش فرما دیتی ہے ایک واری دروش پڑھن دی برکتنا انہیں بندے ہیں چنیک بندے بھی ضرور مجود نے جتو اوہ سبحان اللہ کہنگے ماشاء اللہ کہنگے دعا چامین کہنگے یقیناً انہ دی توعا دی برکتنا مرن علیہندہ بیڑا پار ہو جائے گا یہ شاڑ عقیدہ ہے اور ایمان ہے بھائی محمد کاشف صاحب انہوں کے اشلائی گفتگو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیون دین پھیلائے ہیں اور چاند ایک فرمایا سن میں اپنے وقت اچھ رہن دیا اپنے ٹائم اچھ رہن دیا آزری پیش کرانگا یہ دی معیت خود بھی تلاوت کیتی فرمایا لَا يَسْتَوِيَ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ جنت آلیاں تے جہنم آلیاں انو برابر نہ سمجھ لینا اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ فرمان دیا جنہ میں جنت اتا کرانگا اوہ آلہ مرتبے دیو پر فائز ہونگے دین اسلام دے اندر پرہیزگار متقی اللہ قلو ڈر ناڑے دا مرتبہ مقام زیادہ فَمَا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میری بارگاہ دے اندر عزت آڑا اوہ ہے جیڑا تو ہڈے چون زیادہ میرے قلو ڈر ناڑے اللہ رب زلجلال فرمان دا ہے رب زلجلال کہہ رہے نبی پاک نے پہلا اور آخری حج کیتا رسول اللہ نے اپنی ظاہری صیرت مبارکہ صرف ایک حج کیتا ہے دو عمرے کیتے نبی پاک نے کیونکہ آٹھ ہجری تک مکہ مشرقہ دے کھوڑ رہے ہیں داس ہجری دے اندر نبی پاک دا وسال با کمال ہو گئے ہیں صرف ایک حج حضور کیتا ہے پہلا اور آخری حج کرنے تو بعد میدان ارفات اندر جیڑا حضور نے خطبہ دیتا ان خطبہ حجت الویدا کیا جاند ہے نبی پاک نے اوہ خطبہ ارشاد فرمانے فرمایا کہ اتنا عظیم خطبہ ہے اصحاب دا جمع غفیر ہے ارفات دا میدان ہے تیعالہ خطیب ہے مجمعوی آلہ لوگان دا نبیان دا سردار بیان کر رہے ہیں فرمایا لوگو سن لو دین مکمل ہو گئے ہیں کسی کالے نو کسی گورے دیو پر کسی عربی نو کسی عجمی دیو پر کوئی فاقیت نہیں کوئی مرتبہ نہیں دین اسلام برادریاں نہیں دیکھدا اے نسلہ نہیں دیکھدا اے رنگ نہیں دیکھدا اے بندیاں دیاں زبانہ تے بولیاں تے نہیں پرکھدا فرمایا دین اسلام دے اندر مرتبہ اس بندے دا ہے مقام ہو دا ہے جی دا دل راب دے کلوں ڈردہ ہے جی دا دل اللہ دے کلوں ڈردہ ہے فرمایا جی دے سین لے دے اندر اللہ دا دار ہوئے راب دا خاف ہوئے اس بندے دا مرتبہ ہے دین اسلام دے اندر دوسری روایت نبی پاک نے حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ یمن دا حاکم بنا کے مدینہ تو روانہ کرن لگن انداز کیسا ہے سرکار نے حضرت ماز نو نبی خدا نے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ سواری دیو پر اصوار کروایا خود زمین تے پیدل چل دے جارے مدینہ تو باہر جس وقت مدینہ دی حدود آئی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم گلہ کر دے جاندے پہن اے در مدینہ دی حدود بھی قریب آگئیے فرمایا ماز سن لے دین اسلام دے اندر کسے کالے نو کسے گورے دیو پر کسے عربی نو کسے عجمین دیو پر یعنی عربی زبان بولن لڑا یعنی عربی زبان بولن لڑا دوسری زبان بولن والے دیو پر کوئی کالا کسے گورے دیو پر اسلام دے اندر کوئی مرتبہ نہیں رکھ داؤ او یوگ اللہ جڑیاں فاردے میدان اندر کیتی ہیں حضرت ماز نل پہ کر دیں فرمایا ماز سن لے روح زمین تے کسے مقام تے رہنا لاؤوے کوئی بھی ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر مرتبہ اس بندے دائے جڑا صاحب تقوی جڑا متقی ہے جڑا پرہیزگار ہے او دا مرتبہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بولان دے اے ماز تو جا رہی ہے اے میریاں گلہ یاد رکھیں ادرال انصاف قائم کریں ماز جدہ تو واپس یمن تو آئیں گا تیری میرے نالملاقات نہیں ہوئے گی تو میری مسجد اندر تائیں گا لیکن میری کبر دے قریب چھو گزریں گا اپنے ویسال دی طرف اشارہ فرما دیتا نبی خدا ظلاللہ علیہ والی وآلہ وسلمانے حضرتِ مازدیاں کھاں بھارائیاں آنسو جاری ہوگے کیونکہ مالک دا نظام میں ایتھو نبیاں نو جانا پیا ولیاں نو جانا پیا غوثاں نو جانا پیا کتبہ نو جانا پیا موت کا ٹل فیصل ہے جڑیاں کے رہنی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء کتبالاکتاب حضرتِ بابا فرید فرما دیل نبی پاک دی ذات وجہِ تخلیقِ کائناتِ عرض و سماوات اللہ نے اپنے محبوب لئی بڑھائے حضور نے اس جہان تو جانا پیا تُس ہی میں سی کس باک دی مولیاں حضور نے اپنی موت دے متعلق اشارہ فرمایا حضرتِ مازدیاں کھاں بھارائیاں کھاں دے اندر آنسو جاری ہوگے اس جہان تو جانا پیا گا ایسے لئے پیرنا سرشاہ سا فرما دنے جانوال یا لوں کوئی نئی روک سکیا ایک مالک دا نظام جانوال یا لوں کوئی نئی روک سکیا بڑے بڑے محبوب دلدار تُرگے جانوال یا لوں کوئی نئی روک سکیا بڑے بڑے محبوب دلدار تُرگے ایسے 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 رشتے بندے تو جدہ ہوگے اگر ساری دولت دیکھے بندانا نو روک سکدا تے دین لئی تیار سی اس جگ جگان تو کوچ کر کے روندے یارانو چھڑ کے یار تُرگے کوئی آج جٹ لیا کسے کل جانا ایلان بند نہیں ہوندے ای روزانہ ہوندے اسی سن دے لیکن سمیر نہیں جاگ دا سننے من نیا کہ مات بر حق لیکن مطمئن مندانی اگر تسلیم کر لے اللہ کلوں ڈر جائے رب دا خواب سینے دے اندر آ جائے کوئی آج تُریا کسے کل جانا تے سارے آپ اپنی وار تُرگے نہ سر اُنا دا جگتے نہ رہنا بھڑے کر کے چنگی کار تُرگے سبہان اللہ سبہان اللہ تکبیر اللہ اپنی 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 زندہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآل 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 فرما دی نئی سلام دے اندر فرمایا مرتواز بندے دے یڑا پر ازگار ایس علی فرما یا نو کہ کفر اور سلام دے درمیان ایک دیوار ہے جدا نام نماز ہے یعنی نبی پاک فرمان رسول اللہ فرمان جو بندے دے وجود دے اندر سار دی اہمیت دین اسلام دے اندر کوئی نماز دی اہمیت ہے یعنی پرہیزگاری ریاضت عبادت اللہ دا ڈر خوف بنے آنے حسین دے اندر آجائے نبی پساڑے تک دین سوق پہنچ ہے اس لئے اسی لوگ عملی لحاظ نال کمزور پڑیا کر دی سیرت رسول دا متعلیہ کر اصحاب پیمبر دی سیرت دا متعلیہ کر یہ دو نبی پاک نے مکہ دے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے فرمایا میں اللہ دا رسول میں اللہ دا نبی بن کے آیا اپنے خون دے پیاسے والی وسلم مکہ دی سرزمین تو اللہ دے دین دا حقہ پہچانا شروع کی تے تین میں نو نماز پڑھ دیا کوئی نہیں روک دا پڑھ نظر سیرت رسول چھوٹی عمر سیدہ طیب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ نو پچھیا گیا دس سو کیس دن پہلی مرتبہ مکان چھو باہر نکلی آؤ میں پڑھ کتاب دے اندر دکھانا میری ذمہ داری ہے مولا علی شیر خدا دی زوج محتر حصل ایل کریم اندی والدہ حضرت خاتول جلد نبی پاد دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ فرمان پہلی مرتبہ جس دن میں اپنے مکان چھو باہر نکلی اوہ دین سی کہ ایک ملدہ ساڑھے دروازے تے آکے کہند ہے اوہ نبی خدا دے گھر والے ہو میں وے کے آیاں حرم الہی دے اندر اللہ دے محبور دے پاک وجود دے اوپر مکہ دے بھئی مانا نے اوجری رکھ دیتی سرکار سجدے دی حالت اندر نے اے اوہ سال سی ردیا کتاب دز دیا کہ حضرت ختیج رضی اللہ تعالی انہا جناب ابو طالب اس جہان تو رخصت ہوگی دن جڑے دکھ دے مدعو بن دے دن نبی پاک گھر آیا کر دے دن خون جاری ہو یا کر دا تی اممہ جی اپنے پاک دوبت نل خون ساف کر یا کر دیا در آواز پئی آپ نے نگام نیچیاں کی دیا حرم الہی وال چل پہنچ حرم الہی دی اندر پہنچ کی منظر تی رہا تی میرا نبی حالت سجدہ دی اندر سر سجدے دی اندر زبان تی تصویہ جارہی نے وجود دیا پر اُٹھ دی اوجری لے آکے ابو جال اور مکہ دی باس گنڈیاں رکھی آئیے خاتون جنت قریب آئیاں چھوٹی عمر ناد خطہ نل اس اوجری نو پاک وجود تو کھٹی آئے نبی پاک دی پاک چیر مبارک دی اوپر اس اوجری ہٹ اٹھا کے کہنی آنے مالا انہا نو خرق کر دے انہا نو تمہ کر دے جنہ تیرے محبوب نو عذیت دے نن جنہ تیرے محبوب نو سزان دے ایسیاں تکریف آندا تینو میں نو نہیں کرنا پین اللہ اکبر سرکار حرم علاقی دے اندر نماز پر دن پتھر مار دن مشرق نبی خدا پتھر مار دن راوان در کنڈے بیچان رسول خدا نجاد گر کیا جان دے عذیت دیتیا جان کاغن کیا جان نبی خدا صلی اللہ علی سلم دے کلوں پوچھے آگیا سونیا تبلیغ دا مشکل ترین دن شرع شفا شریف نصیم الریاض اندر اللہ میں خفاجی لکھی ہے میں دی خان لی تیار نبی پاک فرمان مشکل دین ہو ہے جدو میں وعد دی تائف دے اندر گیا تائف دیا لوگ انو کیا او تائف دے رین والے اللہ وحد حول شریف او دی مثل کوئی نہیں او دی مثال کوئی نہیں او دی نظیر کوئی نہیں آؤ سی خدا نو مل میری رسالت نو مل میں اللہ دا نبی بن کے آیا فرمایا تائف دیا لوگ او باش گنڈیا نو پیچھے لگا دیتا پتھر مارے پاک وجود لہو لحال کر دیتا جس وجود دا تذکر اللہ دا قرآن کر دے پاک چیرہ مبارک تو خون چل یا نالین مقدس خون لل بھر گے امام ابو نائم اسفار نہیں لکھی آئے ہوا والا آگ والا پانی والا فرشتہ اینج اتھ مل کے کھڑیل سامنے سونیا اشارہ کر دیو او طائف دی وادی زمین تو مٹا دی آنگے ہوا والا آنگا اے وادی تائف نظر نہیں آئے گی آگ اللہ کہند ہے جلا کے راہ کر دی آنگے پتھ اللہ کہند ہے مسل کے رکھ دی آنگے لیا کائنات اندر ایسا صبر میرے رسول نے فرمایا میں بد دعا ماں کرنے واس تے نہیں آیا میں تے دعا ماں کرنے واس دے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اندازہ لگاؤ فرمایا نادیا پشتان ویچھو ایسے لوگ پیدا آنگے جڑے میرے دین لئی کرد نہ کٹ آنگے پھر بھی دعا ماں کی تیا تیرے میرے لئی بھی دعا ماں کی تیا اس لئے اسی کہنے ہمیں وہ اپل کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو پڑو نظرہ سارے ملکے عرض بانتے جاری ہو جائے غم اپل کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے پڑیا کر کدی گار سار دیا تری کی اندر کدی گار ہرا دی بلند دی تے جا کے تیرے میرے لئی دعا کی تیا پڑو نہ پھر مل کے غم وہ اپل کہتے ہیں محبت ہوا تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہمیں نظیروں میں انعیت ہوا تو ایسی ہمیں پڑو نہ مل کے ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں انعیت ہوا زور نر زر عقیدت نر پڑ دیو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں انعیت ہوا وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے غید دعائیں بھی کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہوا نبی خدا صلی اللہ علیہ سلم تین اسلام دا کم کی تا میدانی ہو دندر سید و شہدہ حضرت امیر حمزاد جس میں مبارک دی جو حال سی تُسی علماء سن آئے گا کس قدر دردناک شہادت ہے حضرت امیر حمزاد اتنا کسید حضور نہیں روئے جتنا چچے دی مئی دی پر نبی خدا روئے لیکن میرے رسول دا حوصلہ دیکھنا تبلی اسلام دا انداز دیکھنا او چچا امیر حمزاد جید ہجر اندر نبی آن سردار اہد میدان اندر روئے اہد میدان چروئے واپس مدینے پہنچ کے روندے رے اور فرمایا او من سار دی اور تو کون جید میرے چچے امیر حمزاد لی روئے گا اس قدر سرکار روئے لیکن اس چچے دا قاتل حضرت واشی جد کلمہ پڑھنے دی لی اتنا میرے رسول دے سامنے آئے تقریرہ ایک پاس رکھ ذرا جذبار ملا کے اسلام دی عظمت لئی عہد دے میدان اندر لڑے او سے چچے دا قاتل آگئے جنہیں بڑی دردنات طریقے نل اپنے شہید کی تازی کتنا میرے رسول دا جگرہ کتنا حصل ہے لبی خدا صلی اللہ علی وآل وآل اصحاب کین سوڑیا حکم دیویدی گرد نہ اتار دیئے فرمایا ایک ہزار بندہ قتل کرن نہ لو اے چیز دی میں زیادہ خوشی ہے کہ ایک بندہ قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اندازہ لگاؤ کہ سنداز نل لبی خدا صلی اللہ علی وآل 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 اے دین پھیلائے دین پھیلائے اے رسول اللہ دین اے انا مارا کھا کے عمل کی تائے اصحاب پیمبر نے پڑھ کرو سیرت عملی لحاظ نل مزبوس آج دعوے این لکن عمل کوئی نہیں آج دعوے وڈے وڈے میں غلام اہل بید دعوے وڈے وڈے لکن عملی لحاظ نل کمزور ایک منظرے بھی مکہ دی دھرتی نے دیکھی یا حضرت امار انا دی والد حضرت سمیہ انا دا والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی ابتدا اسلام دی گل کر رہی ابتدا اسلام ہے حضرت سمیہ ستر سال دے قریب امار ہے بڈی ضعیف المر خاتون اپنے مکان دے ویڑے دے اندر مجود نے ایک مندہ دروازے تے آگے کہن دے نی سمیہ تیرا شوہر یاسر اور امار کی تھے کہن دیا نے گئے اور انہیں دو دل لہن واس تے وڑن یا جان گئے کہن دا نال کلمہ پڑھن دے جرم اندر میں دیکھ آیا مکہ دے فلان بزار اندر ابو جیل نے تیرے شوہر یاسر نو بھی زمین تے لٹایا ہے تیرے پتر امار نو بھی لٹایا ہے اور تھٹے پہ مار دے نے عذیت پہ دے اندر حضرت سمیہ آسے دے سہار نل چلدیاں چلدیاں پہنچیاں اس بزار دے اندر ابو جیل اندہ جرم چوری نہیں اندہ زلا نہیں کی تا دا کھا نہیں مار اندہ نو کہ دے اے جیل دین اسلام قبول کی تے او دا انکار کر دے ہاتھ اندر بہت پکڑے ہو اندہ مشرقہ کہند نی خدا وان مل اسی الان چھوڑ دے آنگے حضرت یاسر مکہ دے رین نالے نہیں یمن دا بشند اسلام دی تڑا پندر مکہ آیا حضرت سمیہ ازاد خاتون دا نال اے غلام زادی تے پتر امار غلام دا بیٹا غلام زادی دا پتر یمن دے بشند دا پتر یعنی کہ ذاتی زمین بھی کوئی نہیں مکہ دے چودری بھی کوئی نہیں غلام مالی اسی تے حضرت سمیہ قریب آئیا اپنے شوہر دے کانندر کوئی گل کی تی کتنے جگر آری خاترون ہیں شوہر دا چیرہ باغ ماغ گیا مسکرہ پہ چیرہ تے جدہ مسکرہ آٹ آئی ابو جال نے آکے والا تو پکڑے کہندہ تے نو کیا نو درا حسان چوہر نل کی گل کی تی میں کی آئی آس جدہ بندہ مشکل اندر فسی آوے انہوں بیوی بچیاں دی فکر رون دی نا میری فکر کری نا مار دی فکر کری رسول اللہ دی اندی خاطر اگر جان بھی دینی بیت دین تو دیر نہ کری نو رائے تکبیر نو رائے رسول نو رائے حیدر اللہ اکبر انہوں مار دی پہن حضرت یا سردیاں پیرا نورسیاں بنیاں حتی نورسیاں بنیاں چاروں نکران جون ٹھلے آگے کھڑے کی تے کہندہ چھڑ دے دین دانا لینا اے زمین تے لیٹن انہوں نگام آسمان آل چکی اے کینل او آہا دے او واہ دے او دی مشل کوئی نہیں او دی مشال کوئی نہیں او واہ دا اولا شریک ہے لکھا میرے جی خطیبان دیا تقریران ایک پاسے یہ دی جڑی تسبیح ہے حضرت یا سردی جڑی مکہ دے بزار اندر زمین تے لیٹ کے زبان تے جڑے جمل لکھا پیران دے واز لکھا خطیبان دے واز ایک تقری دے اندر رکھو ایک جمل دا مقابلہ ہی نہیں یا ملدہ بشندہ مکہ دے چودری دیا کھا چکھا پا کے کہندہ او باد بختہ تیرے چھوٹیاں خدا والو کے او ملدہ او اہا دے او 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 دی مسل کو نہیں او کل ہوا اللہ اہا دے او اک وحدہ لا شریک ہے میں کتاب اندر پڑی اے در مارا پہیاں پہندیاں اے در میرے رسول دا گزر ہوئی ہے سرکار نی موڑ کٹی ہے حضرت امار نو زمین تے لیٹ یا دیکھی ہے حضرت یاسر نو مارا کھاندیاں دیکھی ہے ستر سال دے قریب مار حضرت سمیہ نو مارا کھاندیاں دیکھی ہے اللہ اکبر جدے نا تو بندہ مار کھاندیاں یو او اگر سامنے آجائے مل پہ جاند مار کھاند اے در میرے رسول دیا مدوئی اے نا دیا نگاوہ حر سسرت بڑیا نگاوہ حضور دے پاک چہر مبارک تے ٹکین سرکار نا بل دیکھی ہے نبی پاک نے جدو نا بل دیکھی ہے انہ دی کفیت بھی یہ کہ جنہ درد دیتا او یو دیو دعا جنہ درد دیتا او یو دیو دعا میمریز ہوا او تبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدم آو چے جند نکلے یار دے قدم آو چے جد مرا سوڑا قریب سبحان حضرت یاسر مارا پین پین حضرت امار نو نبی خدا فرمان او آل یاسر او یاسر دے گھار والے اے یاسر دے گھار والے سبر داد مل نا چھڑی سبر داد مل نا چھڑی ہو میں نگاہ نبو بط نل دے قیام اللہ نے تو آڈ استقبال لئی جنت درواز کھلوا دی تے نے حضرت امار نو گرم کولیاں دی اوپر لٹایا ایک سرکار دعا منگی اللہ ایس امار تے اگ اینج تھنڈی کر دے جمیں اپنے خلیل پیغمبر دے اوپر اگ تھنڈی کی تیسے کل آیا نا سرکار دعا منگی نبی خدا صلی اللہ علیہ سلام دی پہلی شہید آرد دنا حضرت سمی جنان نو نیز مار شرم گا والی جگہ ترپیا خون نکل آئے زبان تے آد 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 تسوی رو پرواز کر گئی حضرت یا سر دے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تے جام شہادت نوش کر گئے اینا للہ و اینا الی راجیون اے لوگ نے جنہ دین اسلام خون دے دے کے اسلام دی امارت مضبوط کی تے جنہ مار خادیا سانو تا خار بیٹھ دین لب گئے اسے لئے اسی دیم دی قدر نہیں کر دے اسی ہونا لوگ اند اگر سی رد مطالعہ کر یہ پھر سانو پتا لگے اے دین اسلام ساڑھے تک کے سند نل پہنچ جنہ لوگ مار آنکھ دیا سند کی میں عذیت آندر رہے اللہ اکبر ایسے ذلحاج دے اندر حضرت فروق اعظم تے حمل آیا سی آپ تے سال عمر مکہ دا بزار تلوار لنگی ہاتھ اندر پکڑی فرمایا روز روز دے چھگڑے مقاضی آنگا میں مسلمان نہ دے نبی نو ماذ اللہ آج قتل کر کے واپس آنگا ایدر میرے رسول نے ہاتھ جگ دی اللہ دی بارگا دے اندر فرما یا اللہ اسلام نو عزت دے عمر ابن خطاب دے اسلام تینوں میں عزت دے میں کرسی تے بیٹھا اسلام عزت دیتی تسی مسجد اندر آئے اسلام نے عزت دیتی عمر تیری عظمت و قربان جا عمر کلمہ پڑے عمر نو تا جو عزت ملنی ہے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دی سرکار دی زبان گھر و بارچوں اے در دعا بھی نکلی اے در لنگی تلوار لے کے مکہ دے بزار اندر ایک مندے آ کے پوچھیا عمر خیریت ہے تلوار لے کے کدھر جا رہے ہیں میں مسلمان نہ 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 بھی دے قتل دے رہ دے نل جا رہے ہیں جا در پہلے اپنی بین دے گھر دی خبر لے تیرا بہنوی بھی کلمہ پڑ گئی ہے تیری بین بھی کلمہ پڑ گئی ہے اندر سور تاہ دی تلاوت پہ ہون دی قرآن دے چند ورک مجود نے اولا نو چھپا کے دن درواز کھل یا بوا کھل لندی دی رہے ہم شیران مار مار کے زمین تے گیرا دی تاہ بہنوی مار مار کے زخمی کر دی تاہ میں کتاب اندر پڑی ہے بین بے ہوش ہوگئی انتظار اندر کھڑے رہے ہوش اندر آئے انہوں پھر پچھا چھڑ دی یا نئی دین یا پھر انہوں مار تھوڑی دیر بعد بین ہوش اندر آئیے فرمان دی جنہوں مار چھاٹ دین بین کہن دی مار لائے لال تیل جتنا لان اگر تیریا رگا دے اندر خطاب دا خون میں بھی خطاب کی بیٹیاں جس چھڑ ڈانگی اے دین چھڑ ڈان لائے نہیں پڑے آ حضرات مرد وجود سکتہ تاری ہوگئے وجود کم بین آل دی زمی کہن دی میں دین نہیں چھڑ ڈانگی مار لائے جتنا مار لائے تیل عذیت جتنی آن دین آکھ بھار آیا فرما دین بھین آ لرا قرآن تا سنا دے میں بھی بیکھنا چالا آ کہ خون پیار آ لئی تین خون پیار رب دا رسول پیار رہ تین مذہب اسلام نے لیتنی محبت اس قرآن دی بجات ہوئی ہے لیڈا میں نو بھی قرآن سنا دے چاند آئے تا قرآن دیا سنا فرما یا انج نہیں غسل کر لباس پیل کے آ جدو بھائی فرو کے آ لباس پیل کے آئے اے در بھین دی زبان تے قرآن دیا تا جاری نے حضرت عمر دیا اکھا بھارائیا اکھا چانس جاری نے جدو بھین قرآن پڑھ دیا سن بھائی فرو کے آ بھنیا کر دے جدو در قرآن پڑھ جاری آئے اید رکھا اندر آنسو جاری ہوگے نے چل پئی رحمت دی تھنڈی ہوا میرا دامن جدو تر بطر بکھے آ گال نہیں بندی رحمت بنا کیڑا کیڑا جت میں نہ کر وے کھیا مصطفادی دعا دا اثر وے کھیا مصطفادی دعا دا اثر وے کھیا سار نیوہ کے کھلوتا عمر وے کھیا یہ دو قرآن پڑے آ جاندہ پھر قرآن دا انجسر سی نسلہ تا قسر گیا آج قرآن جدا دا قوم پیار کر دی جاندے بہت مذہب قرآن دی توہین کر دن آئے دن قرآن دی توہین کی تی جاندی ہے قرآن چلایا جاندہ مسلمانہ دے ایمان کمزور ہوگی اللہ شابت العزیز محدث دے اللہ دا زمان لکھنا رہا حدیث دا اللہ مجود ہے ایک دوسرے مذہب دے بندن اپنی کتاب نو مسالہ لائیا دے لی دے بزار چاہ کے کہا دا مسلمانوں لے آؤ اپنا قرآن میں اپنی کتاب آگیج رکھنا تسی اپنا قرآن لے آگیج رکھو جنہ دی کتاب جل گئی انہ دا مذہب چھوٹا ہے انہ دا مسالہ لائیا ہے ایک بندہ دھوڑیا اللہ میں شاہ عبدالعزیز مہدس دیل بھی کوڑایا حضر جی بندہ اسلام نو لالقاردہ پہ آؤ مکہ دے فلان بزار اندر آپ نے قرآن چکے سین نا لائیا جتے اگ باڑی اس بزار چاہ کے فرمایا کلیا کتاب نہیں رکھ رہی تو اپنی کتاب لے کیا گیچ وڑ میں قرآن لے کیا گیچ وڑ کہنے لگا میں پتہ نہیں شاہ عبدالعزیز مہدس دیل بھی مسلمان مجود نے اپنے آپ مسالہ لاکہ آگا میں پتہ نہیں آج قرآن محبت دا وقت ہے جڑی قوم رات ایک بجے تک تاش کٹے بلیٹ کھیلے نیٹ تکے ماں کھیلے بے یائی دے ڈرامے دیکھے فلمہ دیکھے چھوٹ تے چگلی غیبت وقت گزاریا جائے اس قوم نو کتھوں قرآن دی تلاوت دی توفیق نصیب ہوئے گی اس واس دے صدقے دیل اللہ دی بارگا دے اندر مات نو یاد کر کے اہد کر لینا چاہید یار بندی مرجان ای کر لی توف یار بندی مرجان ای پڑل اس تک فار بندی مرجان ای کر لی تا بahlen یار بندی مرجان ای پڑل اس تک فار بندی Ana architects تُو کی شائن سلطان سیکندر تُرگے نے کدھر چلا گیا مشرب کدھر چلا گیا زیالات بھٹو کئی حکمران اس پاکستان اندر آئے چانا پیا نام و نشان مٹ گئے تُو کی شائن سلطان سیکندر تُرگے نے کجھ نہیں لے گی نال تھی سب کجھ چھٹ گئے نے کار لینے کیا چاروں بندیاں مر جانائی کار لینے کیا چاروں بندیاں مر جانائی پڑھلے اس تغفاروں بندیاں مر جانائی حضرت عزرا ایل نے تیری دولت نہیں لینی اے دنیا دی پولیس ہے جڑی نوٹ ہوئے کے بندہ چھٹ دین دی حضرت عزرا ایل نے تیری دولت نہیں لینی لے جانی یہ جانت محلت نہیں دینے کار لینے کیا چاروں بندیاں مر جانائی پڑھلے اس تغفار او بندیاں مر جانائی نشبت دا حیاء رکھنا چاہید ہے آج دعوے ہیں لیکن عمل نہیں ہے زمانہ حضرت فروق ایعظم دا لکھنڑا غیر مقلد عالم ہے کتاب میرے کل مجود ہے ایک نوجوان نے شراب پیتی ہوئی بزارج گزر ہے اگوں حضرت فروق ایعظم آگے آپ تشریف لے کے آگے آپ نے جدو انہوں دیکھا تھی انہوں شپاہی انہوں کہا انہوں قریب لے کے آگے جنہیں شراب پیتی ہوئی حضرت فروق ایعظم آپ فرمانیں کی نائے تیرا شراب پی کے سرعام بزارج پہ پھر لیں ایک تا گناہ کیتا ہے تیسرعام پھر دا پہ ہیں کی نامیں تیرا کہنے لگیا جی میرا نام میرے گھر والین محمد رکھے ہے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی برکت نڑ او نا دے نام دے توسل اللہ میرا نام بھی او نا دے نام تے رکھے آگے ہے محمد ہے حضرت فروق ایعظم دیں اکھاں بھارائیاں غصہ بھی آگیا چیر اکھاں دے اندر آنسو بھی آگے فرمایا سیپائیو لے جاؤ انہوں پہلے کوڑے شراب دے مارنن پھر دس کوڑے ود مارنن او نا کیا حضرت پہلے شراب دی سزاو دس کوڑے کس جرم دے مارنن او عیسانوں دس دے ہو فرمایا دس کوڑے اس چیز دے مارنن انہیں محمد نام دی لاج نہیں رکھی ایدہ نا نبی پاک دے نام تو رکھے آگئے ہیں انہیں اپنے نام دی لاج نہیں رکھی انہوں لے جاؤ انہیں اس چیز دی بھی سلا دے ہو میں قادریاں میں غص پاک دے سلسلے دے اندر بیعتاں میرا ناونا دی وجہ تو عبدالقادر ہے میرا ناونا دی وجہ تو مہی الدین ہے میرا ناونا دی وجہ تو غلام میر ہیں لیکن شراب تو باز نہ ہے پیڑے کما تو باز نہ ہے حرام خوری تو باز نہ ہے جو یہ تو باز نہ ہے چھوٹ فراد چگلی تو باز نہ ہے کی فیدہ اتنی بڑی ورث بزرگ ہستی نل نسبت ہے لیکن املی لحاظ نہ ہے اپنے آپنوں بہتر نہیں کر دا ہو جدو نبی پاک دا فرمان ہے دی نہیں سلام دے اندر لباس نہیں دیکھیا جان دا ہو اے تھے پگڑی جوبہ دستار بندے دی ٹھانٹ بات نہیں دیکھی جان دی اے تھے دلانوں بے کیا جان دے اللہ رب زلجلال فرمان دے میں بندیاں دیاں صورتہ نہیں دیکھ دا اے نادیاں شکلہ نہیں دیکھ دا اگر میں خدا دیکھنا ماں تے بندے مومن دے دلنوں دیکھنا اے اللہ رب زلجلال دا فرمان ہے اس واسطے اپنے آپنوں ٹھیک کر لینا چاہید ہے سیدھی ڈالے پاسے اپنے آپنوں لا لینا چاہید ہے ورنہاں وقت گزر دا پیا کچھیاں کوٹھیاں نوجی کر آواز کھل تھوڑی کچھیاں کچھیاں کوٹھیاں نوجی کر لپی اے نا او ٹھیندیاں 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 رٹھڑے یار جے کرے منائے نہ اوہ پاڑ پیندیاں پیندیاں پہ جاندے تے چوال خور کدی چوگلیوں باز نایاو چوال خور کدی چوگلیوں باز نایاو اوگل کہندیاں کہندیاں کہ جاندے محمد بھوچیاں پردیش دے دکھ ڈاڑے پردیشی سیندیاں سیندیاں سہ جاندے نارائے تکبیر نارائے ریسالہ اس واسطے اے زندگی نو غنیمت سمجھو کوئی پتا نہیں کہ اس وقت مالک دی بارگاہ چو بلاوا آجائے اللہ دے ریک بندیاں دی شیرت مننے عجیمی اولیاء اللہ دے شیرت دا مطالعہ کیتا جائے انجا اپنے آپ نو انہ دے نقش قدم تے چلان دی کوشش کیتی جائے اے والدین دائے شال سواب بھی ہے بات مقائی اختصار حال چلیئے ماں باپ زندہ نے انہا دی قدر کرو اگر ماں باپ اس جہان تو رخصت ہوگی انہا لی کلام پڑھ کے بخشیا کرو اے بات یاد رکھنا اے بات یاد رکھنا ماں باپ دا گستا غروع زمین دے ہیں سارے ہیں پیران کو دعا کروا لے سارے علماء کو دعا کروا لے جب تک ماں باپ کو مافی نہیں منگے گا انہا دے ہیں قدمہ تے ہاتھ نہیں رکھے گا اللہ سارے ہیں دعا بھی قبول نہیں کرے گا جب تک ماں باپ کو مافی نہیں منگے گا انہا دے ہیں قدمہ تے ہاتھ نہیں رکھے گا انہا دے ہیں قدمہ تے ہاتھ نہیں رکھے گا انہا دے ہیں قدمہ تے ہاتھ رکھو اے تھے دعا کچھ نہیں کرن گی ماں دے ہیں قدمہ تے ہاتھ رکھو باب دے قدمہ تہات رکھے مسجد خطیب کو اڑا کے دعا کراؤ گے رابد عرش تک چلی جائے کی فیدہ ایسی ہیں ڈگری ہیں دا جیتے جو ماں باب دا حیائی نہ ہوئے ماں باب دا دبی رہ سکھے کیا فیدہ ایسی تعلیم دا کوئی فیدہ نہیں سلطان العارفین برحال واسل الفرمان نے علم پڑیا پر ید بنا سکے آو آج ہور ایک توفانے بتمیزی گرم ہے سوشل میڈیا اپنے نمبر بنا آل نہیں جنہوں پتہ کسے شہدہ نہیں چاہ رہتا رٹ کے اصحاب دے خلاف زبان چلاندہ ہے اہل بیعت دے خلاف پہنگ دے اصحاب جتے یاد رکھنا جتے بھی کوئی بندہ عظیم ہستیاں دے متعلق بیعث کردہ نظر آئے سمجھانا ہے اپنی دکان داری چلاندہ چکرانچ ہے بندے ہیں دے ذمہ بیسا نہیں اینہ دے ذمہ قرآن پڑھنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا ارکان اسلام نے یہ نماز روزہ اور محبت دی کل کردہ ہے اوہی سرات مستقیم دے بے عدبی ماں بابدی نہیں کردے بندے تھے بڑے بے عدب نے حضور دا حدیث فرمان ہے سلزلات العدیث سے صحیح غیر مقلدین دا مجدد اسربات نو حدیث نکل کردہ ہے اللہم البانی فرمایا قرب قیام مدین نشانی ہے جو ایک نشانی ہے بعد چاند آلے بندے پہلے ہیں تے لانت کرنگے گزرے ہوئے لوگاں دیکھ لو نوے فیصد اختلافات ایسے وجہ تو کوئی صحاب دے معاملے چھڑی بیٹھ رہا ہے کوئی آلے بیعت دے چھڑی بیٹھ رہا ہے حالانکہ واسطہ ہی کوئی نہیں بندے ہیں انہوں لینڈ دین ہے ہی کوئی نہیں ہونا کمانا انہوں پوچھو نہ دے متعلق ہوئی گی میں نوے کچھ میرے متعلق ہوئے گی وہ زمانہ تک گزر گیا ہے وہ دور لنگ گیا ہے کوئی بندہ اسپین دی ویس سال پرانی لڑائی چھیڑ کے بیہ جے چون کے وی آؤ آج جو دا فیصلہ کر دے ہیں بندے ہیں کہنا بے وکوفہ کوئی اکل نوہ تمہارا آج دی گال کر تو ویس سال پرانی کتاب پھولی بیٹھا ہے ایدھے تو کی لینہ اپنی مردی نل قرآن دی آیا دی تعویل کیتی جان دی ہے جو میں دل کیتا ہوں تو نوہیت پڑ کی وہ عید موڑ لی مالنا روم لکھیا ہے کہ ایک بندہ نا باغ اچھ وڑ گیا چوری کرن لی وہ چڑ گیا بوٹے دے ہوتے پھال توڑ دا پہا پیچھو مالی آ گیا سمجھدار بندے ہو مثال سمجھدار بندے لی ہو دی وہ پھال چوری لون دا پہا پیچھو مالی آ گیا کہ اے پڑایا مال کھانا ہے تو نوہ شرم نہیں آن دی چوری کر رہے ہیں وہ مالینوں کو جواب دے کے کہن دا چور تو اللہ دا قرآن نہیں پڑیا وہ کہن دا بھی ارانگی دی کہا اللہ بھی چور بھی قرآن دا در ذہن لگے کہن دا یار میں تا سادہ بندہ توں دا اس قرآن کی کہن دا میں نہیں پڑ سکے پورا کہن دا قرآن دا متعلیہ کرو تے قرآن اے دست دا ہے وی اس کا ناتج کوئی پتا بھی اللہ بھی حکم تو بغیر نہیں ہے لدا تے میں دو ماندہ بندہ ہمیں چڑ گیاں کی کرو تے اس درخت میں ہمیں چڑیاں دو ماندہ میں بندہ تے اس درخت تے چڑیاں پھال توڑ دا پہ ہمیں تھوڑی چڑیاں وہ مالی ہے سمیدار سی بندہ سادہ بھی انہوں پڑیا گھٹوں تھلے کھچ لے آتے تھلے کھچ کے چھتر لاک پانچ ساتھ ہو دی تو آنے سٹے کہنے لگا پھر ادھا کلو دا چھتر بھی اپنی مردی نال نہیں چال دا یہ پتہ نہیں نا اللہ دی مردی تو بغیر ہے لدا تے بھی ہو دی مردی نالی تیرے تے ورسے ہیں یعنی کہ بندے اپنی مردی نال اپنے مفہوم دیاں گا اپنے مقصد دیاں گا اللہ کر کے انہوں دا مفہوم تبدیل کر دیں دیں اپنی مردی نال ایسے کسے بندے دے پیچھے نہ لگ جائی مطا کوئی ایک جملہ کسے صحابی دے متعلق یا حلِ بیعت دے میں دے بھائی اپنی نماز پڑھ قرآن پڑھ اللہ اللہ کر تے نو یہ تے مطلق نہیں تے نو تیرے اپنے مطلق پہ چھوڑی سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سلطان زافر مان نے علم پڑیا پرید بلا سکے آئی تھی لینہ علم نو پڑ کے اسی ویزد مسلیاں دا حل اگلے مشرے دے اندر ہے یڑا سلطان زافد ہے فرمایا تسبی پری پر تیرا دل نعرہ پری آئے مارے کے مالوی صاحب بڑے وزیفے پڑھنے پر اثر نہیں ہوں دا سلطان صاحب کہندنے کیوں نہیں اثر ہوں دا تسبی پری پر تیرا دل نعرہ پری آئے تھی لینہ تسبی پھڑ کے حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ چک بند آیا کہندہ جی ایک مسئلہ تا سمجھا دے ہو تو سی دعا کر دے ہو اللہ قبول کر لہم دے اسی دعا کرنے اللہ قبول نہیں کر دا امام جعفر صادق کو یہاں مستی تھوڑی ہے امام زین العابدین دے بیٹے امام باکر دا پتر ہے امام زین العابدین دا پتر ہے امام جعفر صادق آپ فرماندنے بھئی تو مسئلہ پوچھے ہے تو سی دعا کر دے ہو قبول ہو جاندی ہے تو ساڑھی دعا اللہ قبول کر لہن دا ہے تو آڑیاں دعا ہوا اللہ قبول نہیں کر دا ہے یہ پوچھے ہے مسئلہ بندہ کہندہ جی امام صادق سے یہی مسئلہ پوچھے ہے امام جعفر صادق فرماندنے صرف تیری غلطہ جواب دے دیا یا تیری دعا قبول کروا کے دکھا دیا یہ نہ سمجھ لگی آکھو سبحان اللہ اچھی آواز نلکہ اے پھونڈا تو جڑے تانگنے ہو بھی ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ فرمایا کہ دعا جڑی ہے قبول کروا کے دکھا دیا یا صرف جواب دے دیا انہیں کہا جی لو اگر تسی قبول کروا کے دکھا دیا پھر تک معاملہ ہی حل ہو گیا پھر تک گل توڑ پہنچ گئی سامنے طلاب سے شکردہ نے فرمایا اے نو چکو تے طلابیں شٹ دیو شکردہ چکو تے طلابیں شٹ دیتا انہیں طلاب دے کنارے تے آکے کھڑے ہو گئے فرمایا پانیاں انہوں ڈوب انہوں ڈوب کیاں لاؤں ایسے بندے انہوں تھلے لے جا پانی انہوں گا اللہ مند ہے چھوٹی جی ہستی تھوڑی ہے امام جعفر صادق ہے پانی پکڑ دا انہوں زمین اچلے تھلے لے جاندہ تیچ انہوں طلاب دا انہوں گھوٹے آندے بڑی دیر بعد باہر نکل دا چیخہ مار دا امام جعفر صادق بچا لو میں مر گیا میں نہوں بچا لو پھر پانی انہوں تھلے لے جاندہ پھر آندہ ہے باہر چیخہ مار دا بے نا کرو انہوں جی تو باہر آیا نا بڑی دیر بعد لڈال نکلیا انہوں نے امام صاحب اللہ ویکھیا وہ دیا نگاوہ انجل لگیا یعنی آسمانل کہنا یا اللہ بچا لے میں مر گیا میں ڈوب گیا بچا لے مالا میں نہوں پانی نے گھوٹے دینے چھوڑ دیتے جی تو پانی نے گھوٹے دینے چھوڑیا فرمایا اے دس کے جی تو تیری توجہ آسمانل گئی تیر رب نو پکاری آو دو تیری کفیت کیسی کہن لگا جی جی تو میں کیا بس مالکہ انہوں تیرہ ہی سہارہ ہے غورتہ انہوں کوئی چارہ نہیں ریا امام صاحب توجہ نہیں پہ کر دے حضرت جی دیل چو ایک نور دی لائٹ نکلی جیڑی آسمان دی طرف گئی میں اللہ نے پکاری آتے پانی گھوٹے دینے چھوڑ دیتا فرمایا اے جی تیری کفیت پانی دے اندر بڑھئے اسی ہر ویلے اس حال دے وچ رہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعاوات آقبول ہوندی تو چند لمحے لئے اس کفیتیں چھوڑے ہیں اسی ہر ٹیم اس حال دے رہنے اس لئے سبحان اللہ بندے دعا مانگ دے اندیں ان کی حال کئی پٹاکے کر دیں اندیں انگڑانے دعا مانگ دیں حالانکہ دعا مانگ دیں یہ عبادت دا مغز ہے دعا مانگ دیں وہے کھڑک پہ کر دیں خارج دعا مانگ دیں انتہان اور پہ رٹی دعا جیڑی دعوت مانگنی ہو ہی چار لفظ کہہ گئے موتی آت پیرے تی ترپیہ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے ایک بندہ دعا مانگ رہے ہے یا اللہ میری فلا مشکل حل کر فلا مشکل حل کر بڑے دعا مانگی جا رہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ صلی اللہ علیہ السلام یا اللہ دی دعا پوری کر دے ما اللہ دی کر دے پوری بار فرمایا کلیم میں جاننا یہ صرف اتوں اتوں پہ ہاں مانگ دا ہے دلوں نہیں مانگ دا پہ یہ دلوں مانگ دے میں کدی بھی دیر نہ کر رہا جلالی پیغمبر تن چڑک مار کے فرمایا دعا مانگی جانا ہے دل تیرا بکری آنے پاسے ہے دل تیرا تیرے مال آنے پاسے ہے اوہی درہ زبان نہ حالات دل دی توجہ ہوئی مالے کل کر انہیں جدو دل دی توجہ مالے کل کی تھی فوراں دعا قبول ہو گئی ہے موضوع دین المناسبت تا نہیں لیکن بہبا جی محمد بوٹا صاحب انہ دی فرمایش ہے چلو پڑھ دینے اگلا مینا محرم دائیے پڑھ دینے سیدہ سغرا دے متلک شاعر نے لکھی ہے کہ جدو انہ دے بھائی رخصت ہون لگے بھائی دے سال سواب بھی ہے والدین دے سال سواب بھی ہے تقدیر کی کہن دی یہ زیارت نہ کر لے انہیں واپس نہیں آنا بھائی دی زیارت کر لے باپ دی زیارت کر لے یہ واپس نہیں آنگے سغرا تکلے ویران تینا مڑے نہیں آنا سغرا تکلے ویران تینا مڑے نہیں آنا سغرا تکلے ویران تینا مڑے نہیں آنا یہ نا اٹھ دیا کد مانو آج ڈک لہوی اکھاں باند نا کری اے نا اٹھ دیا کد مانو آج ڈک لہوی اکھاں باند نا کری راج راج تکلے بے وطن سفیران سفیران تینا مڑے تینا مڑے سفیران تینا مڑے تینا مڑے نہیں آنا بھائی کاشف صاحب دیا تکی فرمائے شاہ صاحب داتا صاحب دے متعلق غوث پاک سرکار دے متعلق انہ دی ایک حقیدت ہے بے انہوں کیا بھی زیادہ توالت جڑی ہے وہ مناسب نہیں ہوئے کہ اللہ تعالی انہ دا شوق زوق قبول فرمائے تو جڑے بزرگان دے اے سال سواب لئی اے پرگرام سجایا گیا ہے آجی عبدالجبار صاحب جو سجایا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عوش نو اپنی بارگیج قبول فرمائے وہ نا دیا کبرانت اللہ رحمتہ برکتہ نزول فرمائے تسری حضرات اس مافل دی زینت بڑھے ہو دور و نزدیک تو حباب آئے ہو ماشاءاللہ پین ڈالے یا دیگر حباب جاما رہا تو جی میں ماشاءاللہ یہ سفر کر کے حباب آئے بابا جی آئے اللہ تعالیٰ سارے دانا جتنے بھی آئے انہیں اس بزر میں چلے سب دانا اپنے حضور قبول فرمائے جو اس بیان کیتا ہے اللہ منتوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سوئے حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ علیکہ نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے وہ نام کریں گے نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے وہ نام کریں گے جب یہ ہم کا نام لیں گے خود وہ با کے تام لیں گے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلے تیرے عشق میں ہی مچ لے میری آنے والی نسلے تیرے عشق میں ہی مچ لے انہیں نے کہ تم بنانا مدنی مدین والے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جزان او کبور شروع کریں آمین صلی اللہ علیہ وسلم نبیل امیل کریم والا لہی و اصحابہی اجمائی یا عزیز من کل عزیزن بحق عزیز عزیزن علیہم آنتم حریشن علیہم بالمؤمنین رعف الرحی مولا کریم آغازیں کڑیاں تلے کے ہن تک جو بھی مقدس کلمات پڑے گئے صحیح کلام نندرجہ قبول یہ تطا فرما نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری محفل دا سواب پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام دے تفیل ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیشن بھی آ دی مقدس اروار نمولا اس دا سواب پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور دے صحابہ صحابیات ازواج متحرات خاندان رسول دیاں پاک بارگاہوں ہیں درجہ درجہ پیش کرنے قبول و منظور فرما تمام سلاسل دے بزرگان دین دیروار پیش کرنے قبول فرما شہدائی اسلام شہدائی کربلا شہدائی بدر احد انین مولا تمام شہدائی اسلام دیروار نمیز سواب پیش کرنے قبول و منظور فرما مولا کریم حاضرین مجلس جتنے بھی حباب مجود نے اس میں افل پاکج انہ دے قریبی رشتہ دار اہل ایمان جت جتے دفن مولا سب دی بخش شو مکفت فرما آجی عبدالجبار صاحب دے والدین بھائی جو اشدار ہے فانی تو رخصت ہوگے مولا ندر درجات بلند فرما قبر نو جنت دیں باغان چو اعلی باغ مناغ محفل کروان والے محفل سن والے سامدے ریز گیج مولا بارا قاد دا نظور فرما بیمارانو بیمارے کربلا دا صدقہ شفا عطا فرما تنگ دستانیاں تنگ دستیاں دور فرما بے روزگارانو اچھا روزگار نصف فرما جتے بھی مسلمان پریشان نے مولا ظلم اور ستم دا شکار نے انہ دی غیب چوئے انداب فرما ساڑے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ما فرما مولا کریم وطن عزیز پاکستان نو اندرونی بیرونی شرط و محفوظ فرما اس نو غیرت مند حکمران نصیف فرما اس دی مولا حفاظت فرما سانسارے نو جو چنگی اگل ناسی کر دیں ہیں شن دیں ہیں مولا اس تے عمل دی توفیق نصیف فرما نماز پنجگانہ باجمات ادا کرنے دی توفیق اتا فرما اس مسجد نو آباد اور شاد فرما آباد کرنے والے انو شاد فرما مولا جڑے اولاد نو ترس دن مولانا نو اولاد نصیف فرما جڑے نرینہ اولاد نو ترس دن مولانا نرینہ اولاد نصیف فرما مولا کریم کاشب بھائی نو اولاد دی نعمت و مالا مال فرما حضور دے ذکر دی برکت نل تمام دیا نیک جیز حاجات دلی دعاو اپنی بارگاج پوریاں فرما روزہ رسول دی بار بار بعد اب حاضری نصیف فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک صلی اللہ علیہ کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزے شدیق دے خار ہیں بدکار ہیں زلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں مالا تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ بی بی سکتے ہیں سوزے شدیق دے